میں تو امتی ہوں مثل میں نصیحت کرنے والا اگر مخلص ہے تو نصیحت کا اثر ہوگا اور اگر نصیحت کرنے والا آدمی مخلص نہیں ہے تو ایسی نصیحتوں سے بعض مرتبہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر دل جاتا ہے کہ اس کا موچھو لیا جائے اور بعض مرتبہ ٹوپنے والے کے موں کو دی جاتا ہے کہ اس کے موں کو نوچ لیا جائے پوچھا کہ محفظ صاحب سے کہ حضرت کیا بات ہے وہی بات یہ بھی کہہ رہا وہی بات یہ بھی کہہ رہا ہر سمجھو جائے جو آدمی غلط کرنے والے کا خیرخواہ بن کر اس کو نصیحت کرتا ہے اس کی بات اچھے لگتی ہے اور جو آدمی کسی کو رسوہ کرنے کہ ارادے سے یا اس کی غلطی کو عبام کے سامنے عام کرنے کے ارادے سے نصیحت کرتا ہے کہ ایسے آدمی نصیحت سے نصیحت کرنے والے سے نفر پیدا ہوتی